ہلو ابریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹا ونی بلوک ایسے ہیں آپ لوگ سوگائیز ابھی میں بیٹھی ہوں دھوپ میں میری آنکھیں بالکل نہیں کھل رہی ہیں آپ لوگوں سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہوں کیونکہ دھوپ کے وجہ سے میری آنکھیں ایک دم بند ہو جاتی ہے کھلتی نہیں ہے فرحال میں یہاں پہ بیٹھی ہوں چھاؤں میں پھر بھی دھوپ سامنے سے پڑھ رہی ہے نہ تو آجا دکھتا رہی ہے چھاؤں میں کوئی نہیں چھت سے اپنے بلوک شروع کر رہی ہوں کپڑے دھوپ رہی تھی اوپر چھت پہ کافی سارے کپڑے دھوپ چکے ہیں میرے یہ دیکھو وہاں پہ ہے مورے میں کپڑے ڈھل ہو رہا ہے تو کچھ کپڑے دھول گئے اور کچھ کپڑے دھولے باقی ہیں مشین میں ڈھل ہوئے وہ بھی دھول رہے ہیں اور گئے سب سے پہلے تو آپ سب کو ہیپی دیپا والی آج جو ہے دیوالی ہے جو گھروں میں سب کے تیاریاں چل رہی ہیں آج اور اس ٹائم تک جنہ سردیاں آ جاتی تھی لیکن اس بار سردیاں اتنی نہیں آئی ہیں نورمل بچوں والی سردیاں آئی ہیں مدلہ بچوں کو تو لگتی ہے صبح سام کے شرد لیکن پہلے جو دیپا والی آتی تھی تھی تنا سوٹر وگرہ پہل کر کے رہتی تھی لوگ لیکن اس بار سردی نہیں پڑی ہے پڑی نہیں مطلب آئی نہیں ہے اتنی سردی اتنی جلدی سوٹر وٹر پہلنے والی ابھی تک نہیں آئی ہے تو میں آئی تھی چھت پہ تو وہ دھل رہے ہیں میرے کپڑے اور ساتھ ہی ساتھ میں میرا سوچ اپنا ولوگ بھی شروع کر لیتی ہوں میری آواز سوڑی سے پہلے سے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ آس سوبر کرتے ہیں ٹائم ہوں بتا نہیں کیوں جب میں وہاں گئی تھی نڈا ورہا اس ٹائم سے ہی میرا مدلہ جو خواب کھا سی تو تھا ہی مجھے آواز اتنی زیادہ بیٹھ گئی تھی کہ آواز نکال ہی نہیں رہی تھی اور کچھ کچھ الفاظ اس میں سے گم ہو جا رہی تھی تو ایسا تھا بولنا کچھ اور چاہ رہی تھی بول کچھ اور دے رہی تھی تو ایسا ہو رہا تھا میں ساتھ میں لیکن الحمدللہ ابھی تو میری آواز ٹھیک ہے اور آپ لوگوں سے میں بات بھی کر پا رہی ہوں اچھے سے چل رہا ہے جب چلتے باگ ہوں یہ ہو گیا ہے پانی ہو گیا ختم پانی چل رہا ہوں پانی چل رہا ہوں کپڑے سے پھن کے رہا گیا باقی یہ تو آئیس میں دھو رہی تھی کپڑے اور اچانک سے ننگل جل جل تیار ہو جاؤ ایک بچے کا ٹائم ہے کیونکہ مووی کا ٹکٹس لے لئے اور مجھے نہیں بتا تھا کہ انہوں نے کب لیا مجھے لگا کہ ابھی لینے جائیں لیکن انہوں نے تو بہت پہلے ٹکٹ بک کر آ لیا تھے تو بھائی اب آج ہی بچے میں اور یہ اب لوگ جا رہے ہیں مووی دیکھنے کیلئے سو سلمان خان کی مووی انہوں کو بہتا پسے ہو گئے مجھے اتنا خاص مووی میں انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان لوگ کے ساتھ میں جانا پڑتا ہے مجھے چلو بھائی اب چلتے ہیں ہاں گھر ٹو مجھے اچھی لگی تھی میں سے جو فیملی موویز ہوتی ہیں وہ مجھے اچھی لگتی ہیں باکہ یہ ماردھاڑ والی موویز مجھے پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی جو آئے میں چلو جانا پڑتا ہے چلتے ہیں اور انٹ سو گئی ہے تو بس ابھی میرا کپڑیں تو کر ترند بس تیار ہوئی ہو اور بس اب نکلتے ہیں چلو چلو ہم لوگ خیل سے نکل گئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں گولڈ سنیما وہاں پہ ہمارے ہیں موویی کی ٹکٹس بک کے ہوئے تھے تو آج آپ بتائیں آپ لوگ آج دیپا ولی اور آج ہی کدن مووی ریلیز ہوئی ہے سلمر گھر کی موویی ہے جیسے ہم لوگ وہاں پہنچے ہمارا سو چل رہا تھا تو یہاں پہ سب لوگ ابھی آنے شروع ہو گیا آپ لوگ پہلے ہی پہنچ کریں آپ کو لگا تھا کہ بہت سے بھیڑ ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا کہ تہوار والا دن تھا اسی لیے تو ابھی مووی ختم بھی ہو چکی ہے ابھی گھر چاکے آپ لوگوں سے بات کرتی ہے کیا ہو رہا ہے تو گائز مووی دیکھ کر ہم لوگ آ گئے ہیں مجھے تو میں بتا ہوں سچ میں ایکسن اچھا تھا لیکن مجھے بیچ بیچ میں نیند بھی ہا رہی تھی مجھے اس کے سٹوری وکرہ چلو ٹھیک ہے یہ تو نہیں مووی کے بعد اس کو جاسی اچھی لگتی ہے مجھے ایکسن مووی جاتا ہوں سرپسند نہیں ہے تو یہ میرا کہنا ہے ٹھیک ہے باپ کی مووی کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گی بس گھر پہ آکے چینج ونچ کیا اور ان کو دیکھا اور بس ابھی میں یہاں پر کپڑے فولڈ کر رہے ہیں جو کہ آن میں بہت سارے کپڑے دھوئے تھے تو ابھی چلے گئے لائٹ تو اور بھی کپڑے اوپر ڈالے ہو لائٹ بھی آگئی جیسے میں نے لائٹ کے نام لیا ہے کچھ کپڑے اوپر ڈالے ہوئے تو وہ بھی لے کر کے آرے ہیں اور ہمارے ساتھ میں کون آیا ہے ہمارے ساتھ میں یہ نہیں ہے کیونکہ اس کو کرن کے ساتھ بھی کھیلنا تھا تو وہ وہاں سی ہی آگئی تھے ہمارے ساتھ اور بس ابھی کپڑے فولڈ کرتے ہیں اور جو بھی ہوگا بنے گئی ولوگ میں پتہ چلے ہی جائے گا کیا کیا ہونے والا ہے تو ٹھیک ہے آگان ابھی تھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے ہوئے یہ نے کبھول چھوڑیا اس بار میں نے کچھ سیپ سے لے کمگر کا سیٹ ہے یہ والا میں نے سیٹ کبھی نہیں پہلا تو اس بار میں نے لے لیا سیٹ کبھی لگا سکرائب نہیں ہ grandpa جب میں نے پہلا تھا تو اس میں وہ جو چید کلر نہیں گل رہا تو مجھ میں نے پہلا تھی جا منٹpoxپ بانگال رہا ہے اس میں سے پہلا کہ اس چکرائب نہ نہیں پھلا اور کنگر میں نے کیوں پہلا تھی نکالہ اور کنگر میں نے کیوں بھی پہلا دکھے وہ کبھی نہیں دیکھا حزث ہوں 哥ور رہا تھا لیکن ابھی اچھے دھول جائے ایک سکرائب نہیں پہلا versus Wrestleر mamula اچھے سے بات کر رہی ہونا دو دن تو میرے گلے میں اتنا زیادہ درد رہا ہے کہ وہ اس وبر کرنے میں بھی دکھتا رہی دیا ایسے بھی میں بولنے ہی پا رہی دی اچھے سے بولنے میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی دی لیکن میں بھی الحمدللہ سکو ٹھیک ہے سردیاں سٹارٹ ہو گئے ہیں اب تو شامد کے ٹائم میں شرد ہی لگنے لگتی ہیں تو بابی میں ہی لگتی ہے اچھے سے بہت زیادہ آپ کو دیکھیں گے اچھے آج کھانے میں کیا بنایا ہے آج ممی نے بنایا ہے میں تھی آلو کی شبزی بنایا ہے میں چیز تکل نے بتایا ہے کیا بنایا ہے آج ایسا ایسا ہاں 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 اچھے ہاں 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 اس سے ڈرتی ہے دکھاو ایسان کے رڈو کہاں ہیں اس میں برو تم نے موتی چھوٹی لڈٹی دی بنائیں گے بنائیں گے اس کے لئے چھوٹی 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 بنائیں گے پھر بنائیں گے مامی یا سویٹا رڈی بنائیں گے سویٹا رڈی بنائیں گے سویٹا رڈی بنائیں گے سویٹا رڈی بنائیں گے رینکو دراتا ہے مامی گا رہی ہے میلاد شریف میں ابھی گیار میگا مہینہ چل رہا ہے ہم لوگ بھی سوچ رہے تھے لیکن ابھی اس ٹائپ پر پڑھنے والی فری نہیں ہے تین دن بکے ہو بلکل بھی نہیں ہے وہ پڑھنے والی پڑھنے والی کائم نہیں ہے ان کے باس موووی دیکھتے ہیں کیسے لگا تو موووی کارنو کچھ مچ ہے نہیں دوار میند آگئی بیچ میں دوارا کھانے پڑھیں کھانے والی بند کر دیں آپ لوگ بھی آ جائیں کھانے کھانے کیلئے میں کھا رہے ہوں میں بھی کھا رہے ہوں ساتھ میں یہاں پہ پنیر کی سبزی ہے جو کیل پھنیر کی اور آج میتھی آلو بہتے ہیں میتھی آلو کس کس کو پسند ہے کومیٹ کل کے بتاؤ مجھے تو مجھے پاڑک آلو اچھے لگتے ہیں میتھی آلو اتنے اچھے لگتے ہیں لیکن ہم کھا سب کچھ لیتے ہیں ساہی سبزیاں کھا لیتے ہیں نکھرے نہیں کریں کھانے میں پہلا پہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انہائی سے ساہی سبزیاں دیا ہری ہری جس میں کھتے ہی سارے اٹھا ہمیں چھوڑے رہے ہیں بس میں تو اپنی پسند نہ پسند آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی دے رہا ہے جس حال میں بھی رکھ رہا ہے جیسا بھی پھانا نصیب ہو رہا ہے سب جو میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے بس شکر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا چھتے دی جو کھانے دیا بہت بہت شکر ہے تو اس خانہ بھی خالی ہے اور اب ایک دن نظام ہو سم ہو گیا ہے اسے بڑا سردی سردی جیسا لگ رہا ہے اور میری آواز ابھی تک ٹھیک لی ہوئی ہے آج یہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ یہ بھی تھوڑی در پہر ان کے دوست سے بات ہوئی ہے اسے کچھ بتایا ہے کہ کیا بتایا بتاو ہے یہ آواز نکل نہیں رہی بھول لی رس پاؤں گی اور یہ بتائیں گے آپ کو یار کچھ نہیں یار انسان اتنا تینسن لے لیتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ ختم کر دیتا ہے کون ختم ہو گیا کون ختم ہو گیا کچھ نہیں یار ایک فرینڈ ہے میرا فیملی بھولن چل لیتی ہے کون سال بھولن نہیں وہ فرینڈ کو کچھ نہیں ہوا اس کے فادر نے سوسائٹ کر لیا بچہ ہاں تو میں دوسری دوست کا پنا ہے تو بتا رہا تھا کہ بھئی ایسا ایسا ہو گیا بہت دب بڑا دکھ ہو آیا میرے کہ آج کے انسان کا بھروسہ نہیں ہے کون سال بھولن چلی کیا ہے کون سال بھولن چلی کیا ہے کون سال بھولن چلی کیا ہے ساتھ میں بنائی سب کچھ تھا رات میں پتہ نہیں کچھ بات چیت ہو گئی اور باڈی تو پوسٹ مارٹم کے لئے گئی ابھی تو کل ملے گی جا ہوں اللہ تعالی بس اس کی فیامنے کو سابر دے پوسٹ مارٹم ہوں کر آگیاں گھر پہ نہیں ابھی نہیں آیا گیا ہی ہے سوی اچھا بتا نہیں آلی تم اڈے سوکنگ باہت سے کیوں لگ کیا چیز تھی ان کے گھر میں کیا پروبلم آگیاں کیا کرائیں کیا پروبلم انسان کا خوی بھروسہ نہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے ایک پل میں ابھی وہ ٹھیک بیٹھا ہوتا ہے ایک پل میں خوار آ جاتے کہ قتم ہو گئے جیسے بہت سارے کیسز میں نے ابھی اس ٹائم پہ دیکھے کسی کو سائے لے ٹھیک کسی ہو کچھ کسی ہو کچھ کسی کو سائے لے ٹھیک دیوالیاں داری ہے یہ بہت بڑا فیسٹیو فیسٹیوالیاں بس اب ٹھیک ہو جاؤ بس اس کے دعائی کر سکتے ہیں بھلاو کچھ نہیں کر سکتے ہیں اینا ان کی فیملی کو سبھر دے ہوتا ہے کسی کی بارے میں کچھ خوار آئے سرورت اور دباہ خراب سا ہو جاتا ہے ایسا رکھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوں گیا یہ کہ ایک نائیک دن تو سب کو جانا ہی ہے چاہے ملے میں ہی کیوں نہ ہوں آج میں آپ لوگ سامنے بلوگنگ کر رہے ہو کر شاید نہ ہوں کچھ مدھا نہیں انسان کا اس لئے اچھے سے رہو فیملی کو ساتھ لے کر چلو ماں باب کی سیبہ کرو آس پاس میں جو بھی آپ لوگ لگ رہا ہے جو جنگت مند ہے ان کی مدد کرو اور بس اچھے اچھے نیکیا کماؤ اچھے اچھے باتیں کرو ایسے بول مت بولن کسی کو برا لگ جائے کسی کو پچھ بجائے ہمیسے چاہے تھوڑا سا بولو لیکن اچھا بولو دوسرے کو اچھا لگے سنکے دوسرا کو یہ اپنی تعریف کرے بس یہی چھوٹی سی زندگی چھوٹے سی حصول ہے یہی اگر آپ لوگ آپ لوگ کیا ہم سب لوگ اگر یہی چیز سیکھ لیں گے تو پھر زندگی خوش آل ہو جائے گی بس یہی چیز ہے اور کچھ نہیں میری آواز پھر سے ایسے بیٹھ گئی ہے ابھی تورے پہلے ٹھیک تھی پھر سے ایسے ہو گئی اب کبھی کبھی ایسے ہی ہو رہا ہے ایک تو اپنے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور اینہ پہ کھیل رہی ہے تو چلیے گئی پھر میں سباکرانٹ یہی کر رہی ہوں ابھی تورے پھر آگے آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں اور نہیں میری آواز نکل پا رہی ہے میں آپ لوگوں سے اچھے سبات نہیں نہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری آواز سمجھ میں آب ہی رہی ہے یا نہیں آرہی ہے بہت سارے چیزیں کر لی ہے میں نے اپنے گھلے کے لیے دوا بھی کھا لیا میں نے سیرپ بھی پی لیا میں نے کھا لیا بھی بھی پی رہی ہے کیونکہ میری گھل میں میں کچھ اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے مجھے تو آپ لوگوں کو ایسی آواز میں اس ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا اور انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں میں اپنے طرف سے دیکھو میرا گھلہ ٹھیک ہوتا ہے نہیں تو اس بلوک آئیٹ میں یہ کر رہی ہوں ملنگو پھر تھے ایک نئے بلوک کے ساتھ میں اور نئی اچھے سی آواز کے ساتھ میں جیسے میری پہلے تھی تو بابا اپنے خیال رکھتے دعا میں ضروری آدھ رکھتا مجھے ہمیری فیملی کو اللہ حافظ